آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایکزام میں اچھے مارکس لاسکتے ہیں اگر ہم ایکزام میں اپنے پیپر کو لکھتے وقت کچھ خاص سافدھانیوں کو اگر بڑھتیں گے تو کس پرکار سے ہمارے جو مارکس ہیں وہ بڑھیں گے اور یہ جو چیز ہے دوستو یہ ایک ویڈیو بنا کر یا ایک دن میں سمجھا کر آپ میں یہ بدلاؤں نہیں کر سکتا اس بدلاؤں کو کرنے میں آپ کو خود محنت کرنی بڑھے گی اور یہ ایک دن دو دن میں نہیں بلکہ یہ بہت لمبے ٹائم میں جا کر یہ بدلاؤں ہو پائے گا میں آپ کو بتاؤں گا اپنی کہانی کی میں نے کیسے پڑھائی کری تھی اور میں ٹاپر تھا اپنے سکول میں تو میں نے ٹاپ کیسے کیا اور اس کے بعد پھر میں کیسے لکھتا تھا اور آپ کو کیسے لکھنا چاہیے ساری باتوں میں ڈسکسن کریں گے تو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایک لب ویشٹڈی کوائنٹ میں میرا نام ہے ستندر پرتاب اور آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایکزام میں مارکس کیسے بڑھائیں تو چلے شروع کرتے ہیں اب دیکھو ایکزام میں ان باتوں کا دھیان رکھیں کونسی باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے تو یہ اب دوستو بہت سارے ٹیسٹ لیے میں نے اور جب میں کوچنگ سینٹر پر پڑھاتا تھا لاشٹ یئر لاشٹ یئر تک میں نے کوچنگ سینٹر پر پڑھایا ہے بس میں نے اس سال پڑھانا بند کر دیا کوچنگ سینٹر پر کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ہوتا تو میں نے پچھلے کئی سالوں میں کئی سارے ٹیسٹ لیے ہیں اور اس میں بہت ساری کمیاں دیکھی ہیں بچوں میں جو کومن مشٹیک ہیں جو بچے ایسی مشٹیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ساری باتوں کو اگر ہم دھیان میں رکھیں اور میں آپ کو بتاؤں تو آپ دیکھو گے کہ ایسی کمیاں سائد آپ کے اندر بھی ہوں گی کیونکہ ہم نے تو ٹیسٹ آپ کے بھی لیے اور ابھی تک ہسٹری کے بھی ایک دو ٹیسٹ ہو چکے ہیں پولٹیکل سائنس کے بھی ہو چکے ہیں تو اتنے میں جتنے بچوں کی میرے پاس پیپرز آئے ہیں میں نے ان کو بہت دھیان سے observe کیا ہے بہت اچھے سے اس کو سمجھا ہے پڑھا ہے دیکھتا آیا تھا مجھے یہاں پر بھی ملی ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ ہی بتانے والا ہوں کہ کیسے ہم اس کو صدار سکتے ہیں تو دوستو آپ بیسک سے اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں اور بلکل بھی کارٹ پیٹ کر کے دیکھنے کی کوسس مت کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بہت important point آپ کا miss ہو جائے تو اسی لئے شروع سے اند تک دیکھیں اور اپنے marks بڑھا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بھائی ویڈیو is last impression کی جو ہمارا first impression ہوتا ہے وہ ہی ہمارا last impression ہوتا ہے یعنی شروع میں ہی teacher کو اتنا impress کر دو کہ teacher تم سے اتنا خوش ہو جائے اور marks کی بارس کر دے آپ کے اوپر numberوں کی بارس کر دے اور یہ ہوگا یہ possible ہو پائے گا یہ possible ہو پائے گا آپ کی محنت پہ آپ کے لکھنے کی طریقے پہ آپ کے سوچنے کی شمطہ پہ کیا آپ کیسا سوچ سکتے ہو آپ کیتنا بہتر کر سکتے ہو آپ کی handwriting اس میں معنی رکھے گا آپ کا لکھنے کا طریقہ معنی رکھے گا آپ کی point جو آپ نے لکھا ہے معنی رکھیں گے آپ کی heading معنی رکھے گی اس میں اور آپ کی cutting اگر آپ cutting کرتے ہو تو وہ بھی اس میں معنی رکھے گی تو یہ ساری باتیں دھیان رکھیں گے دیکھو number دیئے نہیں جاتے بلکہ number لیے جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہو ایک teacher کے دیماغ میں کیا چلتا ہے جب وہ paper check کرتا ہے اس کو کچھ کم time میں کافی ساری answer seat اتنی ساری answer seat رکھی ہوتی ہے اس کے سامنے اس کو وہ answer seat check کرنی ہوتی ہے بہت سارے بچوں کی ٹھیک ہے اب مان لو کلابس میں چالیس بچے ہیں اور ان کی answer seat teacher check کر رہے ہیں یہ teacher ہے مان لو اس کو check کرنی ہے teacher کو answer seat اب بھئی یہ teacher سب check کرے گا تو اس کے دیماغ میں بہت ساری باتیں رہتی ہیں کبھی کبھی تو اس چیز کا بھی غلط اثر بڑھ جاتا ہے کہ مان لو teacher کے ساتھ کچھ personal problem رہی ہو گھر میں لڑائی چکڑا یا کوئی بھی مددہ رہ ہو تو اس کا اثر آپ کی exam جو seat ہوگی اس پر دکھے گا کہیں نہ کہیں وہ غصہ کہیں نہ نکلتے ہو آپ کی seat پر نکل سکتا ہے تو ایسے ویسے بہت کم ہوتا ہے لیکن impression تو ہوتا ہی ہے سب کچھ تو آپ کو teacher کو impress کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ جو آپ کا first page ہوتا ہے جیسے ہی teacher آپ کی seat کھولے گا first page اس کے سامنے آئے گا اس first page کو دیکھ کر ہی اس teacher کو پورے پیپر کا انبہ ہو جائے گا آپ کے کی آپ نے کیا لکھاؤ گا یا آپ کی اوقات کتنی ہے یعنی کی آپ کی ملدہ جو شمتہ ہے capacity ہے وہ کتنی ہے کیونکہ وہی آپ کا first impression ہے اور وہی آپ کا last impression ہے first page پہ اس کے بعد وہ جائے گا second page پہ اور وہ جائے گا third page پہ ان تین پیج میں ہی اس کو وہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کیا کر آئے آپ نے کیسے پڑھا ہے اور یہ کیسے پتہ لگ جاتا ہے اب دوستو یہ ایسے پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ teacher جو پڑھا رہنا وہ بے وکف نہیں ہے اس نے بہت مہنت کری ہے teacher بننے کے لئے ٹھیک ہے اور teacher بننے کے بعد اس نے آپ کے لئے سید یہ exam سال دو سال چار سال کے بعد لیکن teacher کے لئے تو ساری جندگی جب سے وہ اسکول میں نوکری کرنا شروع کرتا ہے اور جب تک وہ retire نہیں ہو جاتا تب تک تو اس کے سامنے یہی چیزیں آنی ہیں مطلب اس کا کام ہی ہے یہ تو teacher جو ہوتا ہے teacher کو بھائی انوبہ ہو جاتا ہے experience ہو جاتا ہے کی اتنی پینی نظر ہو جاتی ہے کی ایک نظر میں پہچان جاتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے اب آپ سوچو کہ آپ نے پورا انصار لکھ رکھے teacher کے ہر ایک لائن کو ہر ایک شبد کو ہر ایک ورڈ کو اچھے سے پڑھے گا بلکل نہیں وہ کچھ موٹی موٹی چیزوں کو بڑھے گا اور اسی سے انداز لگا لے گا تو ہم کو کرنا کیا ہے ہم کو جیسے ہم فرسٹ پیس لکھیں گے تو فرسٹ پیس پہ ہمیں ہمیسا وہ کوشن آپ کو بتا ہے ہمارے کوشن پیپر میں جو سریز ہوتی ہے جروری نہیں ہے آپ کو اسی کرم میں لکھنا ہے 1 2 3 جروری نہیں ہے آپ چاہو تو 3rd کوشن پہلے کردو آپ چاہو تو 5th کوشن پہلے کردو 7th کوشن پہلے کردو پیپر میں آپ کے پاس پوری چھوٹ ہے تو آپ پہلے پیج میں 1st اور 2nd پیج میں وہ کوشن اٹیمٹ کرو جو آپ کو سب سے زیادہ best ہو بطلب جو آپ کا سب سے بہتر آپ کو جو کوشن آتے ہیں آپ ان کو اٹیمٹ کرو ان 2 پیج میں کیونکہ آپ جانتے ہو کیونکہ میں نے بتایا تھا 1st 2nd 3rd پیج سے ہی teacher کو پتہ لگ جائے گا آگے گا سب کچھ تو پہلا دوسرا تیسرا پیج بہت زیادہ بہتر ہو پھر ہمیں کیا کرنا ہے لکھنے میں ہم بہت گلتیاں کرتے ہیں ہمیں گلتیاں نہیں کرنے ہمیں cutting نہیں کرنے heading بنا کر لکھنا ہے point to point لکھنا ہے ایک بات بتایا کیا گلتیا ہوتے ہیں کوشن میں پوچھا جا رہا ہے کچھ اور بچہ لکھ کے آ جائے گا کچھ وہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کی پیپر میں کیا پوچھا جا رہا ہے جلدی باجی میں پیپر پڑے گا اور دھرہ دھرڑ اس کا جو آنسر ہے بس لکھ دیا یہ نہیں دیکھا بھائی کہ پوچھا کچھ اور گیا تھا لکھ کچھ اور دیا تو ٹیچر تو بھائی پڑھا لکھا ہے نا اسے تو سب کچھ پتا ہے کیا صحیح کیا گلت وہ ترنت ہی آپ کا اس کو cut کر دے گا marks آپ کو یا تو کم ملیں گے بلکل بھی نہیں ملیں گے ایسا ہو جائے گا تو ایسی گلتی مت کرنا پیپر کو بہت اچھے سے پڑھو کوشن پیپر کو بہت اچھے سے پڑھو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کوشن میں پوچھا کیا جا رہا ہے پھر آپ کو جواب دینا ہے جواب دینا ہے آپ کو to the point یعنی کہ بھائی اگر آپ سے کوئی کوشن پوچھا گیا ہے تو آپ اسی کوشن کا جواب دو فالتو کی چیزیں مت لگو کہ پوچھا کیوبا مسائل سنگٹ مان لو کوشن آپ سے پوچھا کہ کیوبا مسائل سنگٹ کب ہوا آپ کو لکھنا ہے 1962 میں اور تو کچھ ہی نہیں پوچھا تھا لیکن بچہ کیا لکھے گا یہ ایک چھوٹا سا دوئی پی دیس تھا یہ امریکہ کے تٹسے لگا ہوا تھا یہ سوویسنگٹ کا دوست تھا امریکہ کس سے اس کی دوسمنی ہو گئی تھی یہاں پہ مسائلیں تینات کی گئی تھی اور آلتو فالتو کی کہانی بھی اگر وہ کچھ point لکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ سمجھداری نہیں ہے بھائی بلکل بھی سمجھداری نہیں ہے سی بی ایس تھی جو جواب مانگتی ہے to the point مانگتی ہے تیچر کے پاس آنسر بھی ہوتے ہیں ان کوششنوں کی ٹھیک ہے مارکنگ اس کی وغیرہ جو بھی ہیں پتہ ہوتا ہے تیچر کو کون سا point کیا ہے سب کچھ پتہ ہوتا ہے تو ہمیں فالتو کی چیز نہیں لکھنی جو ہم سے پوچھا گیا ہم کو وہ جواب دینا ہے بس اگر ہم ورڈ لیمیٹ میں لکھیں گے اور فالتو کی چیز نہیں لکھیں گے ہمارا ٹائم دے پیپر ہو جائے گا تو یہ ساری چیز ہے اور دوستو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں بہت ساری باتیں اس میں سائد رہ جائیں کیونکہ مجھے اس ٹائم پر سائد نہ آئے اور بعد میں یاد آئے کہ میں یہ نہیں بتا پایا وہ نہیں بتا پایا تو اس کے لئے آپ ڈسکرپسن میں آپ کو ایک ویڈیو ڈالوں گا دو ویڈیو بنائی تھی میں نے پچھلے سال ٹوپر کیسے بنے ہو سکتا ہے سبھی بچوں نے دیکھ رکھی ہو ہو سکتا ہے سبھی بچوں نے نہ دیکھ ہو نئے بچوں نے نہ پتاؤ تو آپ وہ دونوں ہی ویڈیو ڈال پر کیسے بنے اس کو بہت گہرائی سے دیکھنا بہت اچھے سے دیکھنا بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرنا اور صرف دیکھنا سمجھنا ہی نہیں بلکہ اس کو اپنے ایکزام میں جب آپ لکھتے ہو تو آپ اس کو اپلائی بھی کرنا بہت سارے ٹیسٹ دیکھیں میں نے بہت ساری کمیاں تھی بچوں کی چلو میں آپ کو بتاتا ہوں آتے ہم کوشن پر آپ کے سامنے کوشن لکھا ہوا ہے آپ دیکھو یہاں پر کلیر بتا رکھا ہے کہ ون مارکس کا ہے کوشن یہ ہے کہ کیوبا مسائل سنکٹ کب ہوا کیا اس میں میں نے اور یہ پوچھا کیوبا کے راشت پتی کون تھے کیا میں نے یہ پوچھا اس میں کیوبا کس کے تر سے لگا ہوا تھا کچھ ہی نہیں پوچھا اس میں تو سیدھا یہ پوچھا کیوبا مسائل سنکٹ کب ہوا میں نے آنسر لکھا سن 1922 اگر آپ یہاں پہ یہ لکھتے ہو اور بھالتو کی کہانی لکھ رہے ہو تو آپ گلتی کر رہے ہو پیپر میں آپ کو آنسر لکھنا ہے اور آپ چاہو تو پینسل سے اس کو underline highlight کر سکتے ہو دوسرا کوشن دیکھو آپ یہاں پہ ایک مشٹیک ہوئی گیا آپ کے سامنے کوشن یہ ہے کہ شیطیوت کا ارث بتاؤ اب بھائی بات تھی پوائنٹ میں لکھنے کی پر یہ شاید زیادہ تر بچے اس کوشن کو پوائنٹ میں نہ لکھ پائیں پیراغراف میں لکھ دیں گے آنسر اس کا صرف یہاں سے لکھیں یہاں تک ان تین لائنوں میں ہے آپ نیچے کی لائنوں پر دھیان مد دیں بلکل بھی پہلے ان تین لائنوں کو دیکھیں دو یا دو سے ادھیک دیسوں کے بیچ ایسی استحتیات آ جائیں کہ لگے یود ہو کر رہے گا پرنتو واسطوں میں کوئی یود نہ ہو ایسی استحتیات کو شیطیوت کہتے ہیں یہ تو بھائی بلکل اس کا exact اور correct meaning ہے کوئی بات نہیں اب آپ دیکھو اس کو دوسرے طریقے سے اگر ہم لکھنا چاہیں تو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں شیطیوت ایسی استحتیات ہے جس میں یود ہونا کی سمبھاونا رہتی ہے سنگرس رہتا ہے تناو رہتا ہے ڈر رہتا ہے ٹھیک ہے دو دیسوں کے بیچ میں یا اس سے ادھیک دیسوں کے بیچ میں سمبھاونا رہتی ہے یود کی سنگرس رہتا ہے تناو رہتا ہے ڈر رہتا ہے لیکن کیا واسطہوں میں کوئی یود نہیں ہوتا ان کے بیچ میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں شیطیوت کہتے ہیں یہ بھی دیکھو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب شبدوں کو ہی بدلا ہے میں نے میرا آنسر نہیں بدلا ہے اب میں کیسے امپریس کر سکتا ہوں کہ نیچے والا جو آنسر ہے یہ جیادہ بیٹر ہے اوپر والے آنسر سے کیونکہ اس میں 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 نے کچھ ورڈ اچھے یوز کرے ہیں کون سے سنگرز تناو بھے جو کہ میں نے اوپر اچھے سے یوز نہیں کیے تھے تو آپ کو کیا کرنا ہے شبدوں کا چین بہت اچھے سے کرنا ہے بہت اچھے شبدوں کا استعمال کرو اور to the point میں teacher کو جواب دیدو کیونکہ دو نمبر کا کوششن ہے دو سے تیر لائن میں زیادہ نہیں لگنا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر جو آپ کو پتا ہو کہ ہمارا ایک student تھا اس سے ویڈو بنائی تھی جس کے سو میں سے سو نمبر آئے تھے political science میں ساحل ڈباز تو اب اس بچے سے جب میں نے اس کا interview میں اس سے کچھ باتیں پوچھی تھی تو ایک بات اس نے بہت اچھی بتائی اور اس بات کو میں نے یہاں پر apply کیا ہے کہ اس کے 100 marks آئے یہ بہت بڑی achievement ہے اپنے آپ میں اور سید کسی بچے کو یقین بھی نہ ہو کہ 100 میں سے 100 آ سکتے ہیں مجھے بھی یقین نہیں ہوا تھا پر جب real میں ہم نے اس کے marks دیکھے اسے بات ہوئی اور بچوں کو بھی دکھایا تب جا کے یقین ہوا کہ بھئی political science میں بھی 100 میں سے 100 آ گئے یہ تو بہت بڑا record اپنے آپ میں تو اس لڑکے نے اس topor نے ایک بات بتائی تھی ہمیں کیا بات بتائی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم کوئی answer لکھیں اگر ہمیں کچھ current کا پتا ہو تو ہم اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ current کی لکھنے کی ضرورت نہیں تھی یعنی کچھ current کا بتاؤ پتاؤ کیسے بتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اسے پہلے ایک چیز اور دھیان رکھنا اسٹار لگا کے یہاں پہ اسٹار اندر لگا کے note کر کے ایک چیز لگ سکتے ہیں note کر کے میں نے کیا لکھا ہے یا اسٹار لگا کے آپ لگ سکتے ہو سیدھا اس میں لگا ہے کہ ایسا 1945 سے 90 تک ہوا Soviet shang اور Amerika کے بیچ میں بس اب پوری کہانی مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں چھا رہا تھا کہ چل میں ایک لائن میں اور کچھ ایکشٹر دکھا دوں جس سے اچھا ایمپریسن پڑے تو میں نے اس ٹیچر کو ایمپریس کرنے کے لئے میں نے یہ لائن لکھ دی تو یہ ہوتا ہے بھائی ایمپریسن اب میں بتاتا ہوں current کا کیسے یہاں پہ بن سکتا ہے وہ current کا question دیکھو یہاں پہ دھیان سے question یہ پوچھا گیا ہے یہاں پہ کی کیوبا مسائل سنگٹ کب ہوا آپ کے سامنے سکرین پہ سن 1962 بس ہمارا جواب یہاں ہی گتم ہو گیا ایک normal بچہ پر دے گا تو صرف اس کا جواب یہاں گتم وہ اگلے question پہ لیکن ایک بڑیا چیز یہاں پہ میں ڈال سکتا ہوں start ڈالا میں نے اور یہاں پہ لکھ دیا کی کی کیوبا کی مریتیو ہو گئی ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں آپ بک میں پڑھو گئے آپ کیوبا کے فیدیل کاسٹرو سوویے سنگ کے آپ پڑھو گئے نکیتا کھوشے امریکہ کے جون ایف کینیڈی تو اسی میں آپ فیدیل کاسٹرو نام پڑھتے ہیں ان کی مریتیو ہوئی ہے اب آپ کو comment box میں جواب دینا ہے کہ ان کی مریتیو کون سے سن میں ہوئی ہے 2014 15 16 17 18 کب ہوئی ہے جو بھی سن ہے آپ کو comment box میں جواب دینا ہے تو یہ دیکھو یہ ایک current کی گھٹنا ہے کیونکہ آپ کی book میں یہ چیز نہیں لکھی book میں تھا جب آپ کی book چھپی تھی تب یہ زندہ تھے لیکن یہ current میں ہوا ہے یہ بات کتنے بچے جانتے ہیں اب آپ دیکھو ncrt رٹنے والے بچے جو صرف رٹ لیتے ہیں ان کو current کی یہ چیز نہیں بتا ہو سکتا ہے بہت کم بچے جانتے ہو جو news paper پڑھتے ہو یا teacher نے بتایا ہو وہ ان باتوں کو جانتے ہیں تو کچھ current کا اگر آپ پتا ہو نا کسی topic سے related تو ایسی start لگا کے یوں کر دو اس بچے نے یہ بتایا تھا اور اس لئے میں آپ بتا رہا ہوں کہ 100 100 marks اس لئے نہیں آگے بلکہ اس لئے آیا کہ اس لڑکے نے بہت جی بہت لکھا تھا اور کچھ نئی چیزیں لکھنے کی کوشش کی تھی تو یہ ایک reason رہا ہوگا آگے چلتے ہیں اب کوشن یہ تھا کہ ctu کے پرنام بتاؤ میں ایک test میں یہ کوشن دیا تھا چھے نمبر کا کوشن تھا اور اس کوشن کو بہت سارے بچوں نے غلط لکھا آنسر پتہ نہیں انہوں نے کیا آنسر لکھے میں نے بہت سارے بچوں میں دیکھا بہت سارے بچوں نے غلط لکھا آپ دیکھو کوئی کوشن آپ سے پوچھیں ہو سکتا ہے آپ کوشن پیپر میں تھوڑا سا گھوما کر پوچھ لیا جائے اب بات کر لیتے میں نے یہ بول دیا سیتیود کے پرنام بتاؤ تو بچہ confusion میں ہو جائے سیتیود کی سمافتی کی پرنام ہو ایسے کچھ کوشن تھا تو یہاں پر دیکھو سوچو تھوڑا سیتیود آپ کو پتا ہے سیتیود کے کارن آپ پتا ہے سیتیود کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہے سب کچھ پڑھا ہے پر آپ کیوں نہیں آتا یہ انسر آتا ہوگا نا تھوڑا سا دیماغ لگا ہوگے تو آپ کو ساری باتیں سامنے آ جائے شیتیود کا پرنام تو یہ ہوا کہ امریکہ اور سووییت سنگ کب شروع تھا 1945 1991 1991 1991 جب تک یہ وکٹر نہیں ہو اور اسی ٹائم پہ دو درویت کا آرم ہو گیا تھا آپ کو پتہ دنیا دو گوٹو میں بڑھ رہی تھی ایک امریکہ ایک طرف امریکہ تھا دوسری طرف USSR یعنی Soviet سنگ تھا یہ سب آپ جانتے ہیں ہتھیاروں کی ہوڑ شروع ہوگئی تھی آپ پتہ سنگ ہمیسا برابر کی ڈککر دیتا تھا کس کو امریکہ کو ہتھیاروں کے ماملے میں اسی ٹائم پہ سینک سنگ سنگ بھ بنی ناطو بن گیا تھا وارسہ بنا تھا اس کے کومپیٹیشن میں اسی ٹائم پہ کچھ کومپیٹیشن بڑھ گیا تھا پرتیش پردار ہم ہو گئے امریکہ اور سوویسن اب لائن میں اسی explain کرو اب teacher کیا آپ explanation پڑے گا تو آپ explanation teacher ہمیسہ نہیں پڑے گا کچھ کوشن کچھ پوائنٹ میں پڑھ گئے اس کو اندازہ ہو جائے گا پھر آگے چیک کرتا جائے گا کیا پڑے گا teacher آپ کی heading ضرور پڑے گا آپ heading جتنی دمدار ہے نا آپ کے marks اتنے دمدار آئیں گے اگر آپ explain کرنے کا طریقہ جیادہ بہتر نہیں تھا لیکن آپ heading جبردست تھی تو آپ marks heading کے اوپر اچھے آ جائیں گے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہو تا پیبر چیک کرتے ٹان کی مطلب ایک چیز کو پڑھ کے چیک کریں وہ لیکن teacher بہت انوبھوی اور سمجھدار ہوتا ہے اگر آپ سوچوگے explain میں کچھ بھی لکھ دوں تو کچھ بھی لکھوگے تو پگڑ میں آ جائے گا تو آپ کو دھیان لکھنا ہے بھائی کچھ بھی نہیں لکھنا مطلب اچھا ہی لکھنا ہے پر heading دمدار ہونے چاہے اب یہاں پہ کوشن میں نے پوچھا تھا ہڑپائی لوگ کون سے پشو بالتے تھے اور کوشن اور پوچھا تھا کون سی فسلے اگاتے تھے تو دوستو اس میں بہت سارے بچوں نے پھر وہ ہوگاتے تھے اور یہ پوچھ پالتے تھے اس طریقے ایسا کچھ لکھنا نہیں تھا سیدھا اگر کوشن ہے تو لکھو فسلے اور اس کے جو point جو بھی ہیں گہوں جو چاول چاول sorry ڈال سپیز چنا جو بھی ترانت لکھ دو بس یہی ہی پہ کانسر کتاب نہ کہ کہ اگر آپ میں لکھوں گا تو یہ غلط impression ہوگا اور سب سے بڑی بات بچے کیا کرتے ہیں دیکھو یہ point ہوتا ہے heading wedding جو بچے اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں 1 2 heading لکھنا سرور کر دیتے ہیں تو یہ چیز یہاں پہ نہیں لکھنی ہے اب یہاں پہ لکھنے سے پتہ کیا گلتی ہو سکتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں گلتی کیا ہوگی paper ہو سکتی چیک ہو چھوٹی mistake ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ مان لو آپ نے یہاں پہ 5 لکھائے آپ یہاں پہ لکھ دو 1 2 3 تو ہو سکتی teacher سوچے کہ یہ مطلب کوئی question کا answer one کا answer اور کچھ اور جلدی بات ہو سکتی mistake تو آپ کو کبھی بھی اندر نہیں لکھنے اور بہت سارے بچے لکھتے ہیں اور بہت سارے teacher بتاتے بھی نہیں تو آپ اندر لکھو اسے تو آپ کے لئے جیادہ اچھا ہوگا آپ آنسر کٹنے چانس کم ہوں اور دوسری چیز آپ topper کی answer دیکھو کہ تو وہاں پہ بھی آپ کچھ جگہ پہ یہ بہار لکھا مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ غلط ہے ایسے مت آنسر ہے تو یہاں پہ دیکھو شیطیوت کی سماپتی کی پرینام ہوئے وہاں پہ کوششن تا سیتی کی پرینام کیا تھی میں نے دو نئی کوششن لے لیے مجھے ایک ساتھ لینے چیئے تو جیدی جلدی ہو جاتا لیکن الگ لگ چلے کوئی بات نہیں یہاں پہ سووویس سنگ کا وکٹن ہو گیا تب شیطیوت سماپت ہوا تو بس کوششن میں یاد رکھو شیطیوت کب سماپت ہو آب آپ کے دیماغ میں آئے گا 1991 سووویس سنگ کا وکٹن ہو تب شیطیوت سماپت ہوا پھر کیا ہوا پر کیا ہو تو دیکھو سووویس سنگ کا وکٹن ہو گیا ہتیار کی ہو ڑ ختم ہو گئی ایک ماتر امریکہ مہاشکتی بچ گیا نئے دیسوں کا او دیشو ہو گیا امریکہ پر بڑھ گیا سارے پوائنٹ آپ کے سامنے لکھ دیئے اب اس کو سامنے لکھ نے سر ہیڈنگ لکھ بٹا دیئے کیونکہ ایکس پلین کرنے س کیا فائدہ ایکس پلین تو آپ بھی کر لوگے ہیڈنگ 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 ہوتی ہے تو اس طریقے سکتے ہوں ہڈ پاس سب بیتا کہ پتن کے خارن یہ کوشن سب نے لکھ دیکھ اس میں بھی جو بھی میں نے ہیڈنگ لکھے وہ ساری کہا لکھے اندر لکھے اس کو میں بہار بھی لکھ سکتا تھا پر میں جو آگے ٹیسٹ دوگے جو ہمارا ٹیسٹ ہوگا ہمارا ہسٹری ہوگا جیسے میں آپ بتا دوں سیٹرڈے کو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں پول سائنس کا اور ٹیوزڈے کو ہم ٹیسٹ لیتے ہسٹری کا جو نئے بچے سائد نہ پتا تو ان ٹیسٹ میں ان باتوں کا کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور پہلی بار دیکھنے تو سبسکرائب جرور کر لیں دھنیواد دوستوں